رسول اللہ کی ذریع ہوئے ہیں بس یہی پیغام دینے کے لئے یہ تحریک لبنے کیا رسول اللہ رات کے پونے دو بجے ہیں آپ کی جنابِ عالی توجہ اپنی طرف کرانے کے لئے اور توجہ دینِ نبی کی جانب مبذول کرانے کے لئے ہیں آپ کی سبا خراشی کرتے ہوئے ہیں یہی پیغام پر میسیج دینے کے لئے آپ آئے آئے ہیں کہ جنابِ عالی بس کی دیئے پڑا ہو گیا ہتنم سال گزر گئے ہیں اپنے روڑنی کپڑے مکان کے نام پہ بھی نکل کے دیکھ لیا ترقی کے نام پہ بھی دیکھ لیا تبدینی کے نام پہ بھی دیکھ لیا اب رسول اللہ کے نام پہ آجائے یہ وہ نظام ہے جو جنابِ عالی و غریب کو یک جا کر دیتا ہے یہ وہ نظام ہے جو جنابِ عالی یہ وہ دین ہے کہ سامنے میری بیٹھی ہمارے پہنے بیٹھی میں ان سے بھی مقاتب ہونا چاہتا ہوں یا بھی جنابِ آلہ کل کی باتیں کہ آٹھ بار کو ہومر نے بنایا گیا عورتیں بنایا گیا آپ نے دیکھا کہ جنابِ آلہ پاکستان میں اگھیار کی طرف سے جنابِ آلہ ایپورٹ کیا گیا آئی جندہ اور مٹھی بار جنابِ آلہ چند بدکار عورتیں اور ان کے دلال روڑوں پہ ہاں کے جناب دین کے خلاف مک مکارے کرتے رہے اور میرا جس میری مرضی کی جنابِ آلہ بہود آباتیں کرتے رہے بس یہی پرام دینا چاہتے اپنی ملت کی بیٹیوں کو کہ ہم اگر بات کریں گے تو میڈیا کہے گا یہ پولوی نے بات کیا ہے آپ جیسی غیرت بمبائے پہنے بیٹیاں اڑے جواب نے آپ جیسی بیٹیاں اور بائیں پہنے اڑے جواب نے پر کہیں اوپن وقتوں یہ کی ایسی مرضی ہے تمہاری مرضی ہو کے سے سہتی ہے کوئی اپنی مرضی سے گولا نہیں بن سکتا کوئی اپنی مرضی سے کالا نہیں بن سکتا کوئی اپنی مرضی سے چھوٹے کدوالا نہیں ہو سکتا کوئی اپنی مرضی سے بڑے کدوالا نہیں ہو سکتا کوئی اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر میں پہنا نہیں ہو سکتا کوئی اپنی مرضی سے جنٹوں گجروں بلکوں کے پاس رہا سکتا کوئی اپنی مرضی سے جنابِ آلہ عمیروں غریب نہیں ہو سکتا حجہ کیا ہے کہ ہو اللہ دی یوسف میروں کنفیل ارحاب کئی بھائی شاہ وہی اللہ ہے جو توانی شخصے بناتا ہے توانی باؤں کے بیٹوں کے اگر کئی بھائی شاہ جیسی چاچائے بنا دیتا ہے یہ باؤں بہروں بیٹیوں کی ذکرہ داری ہے کہ انہیں بتا ہے ہماری کوئی عزت نہیں دی ہمیں تو عزت ہے سیلاؤں دو نے چند پاک کے بابا جانت دی ہے کہ انہوں نے فرمایا آیا اور اکمہ ہوگی تو عالجل جب تحت آکھنا مل امباد جب تک باؤں کے قدموں کے نیچے آیا اور حضور نے جب کسی سے آپ بھی نے پوچھا تو حضور نے کیا جواب دیا جب سرکار دالوں اپنی والدہ کو یاد کر کے رویا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج بھی آپ کو آپ کی بار یاد آتی ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر ہاتھ تری مولہ زندہ ہوتی اور مجھے میری با آواز دیتی ہے اور میں کسٹر میں لباد پڑھ رہا ہوتا لباد پڑھا رہا ہوتا اور میری با آواز دیتی مجھے حضور فرماتے ہیں میرا دواز ہی روکے ہیں اپنی ماں کی آواز میں حاضر ہو جاتا کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو پھرا بھی راضی ہو جاتا مذیت کون کیا ماں کی زندہ داری ہے کہ یہ انہیں بتایا کہ بحثیت ماں میری حصد ہے تو حضور کی وجہ سے یہ بیٹی کا ملتا ہے کہ بیٹی کو رحمت قرار دیا تو حضور نے دیا یہ پتا ہے جنا کے آگا کہ جب سو